صلی اللہ علیہ وآلہ صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو اکیانوے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرد عورت کے چہارزانوں میں بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ جمع کے لیے کوشش کی تو غسل واجب ہو گیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو بانوے حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ مرد اپنی بیوی سے ہم بستر ہوا لیکن انزال نہیں ہوا تو وہ کیا کرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نماز کی طرح وضو کر لے اور ذکر کو دھولے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو تیرانوے عبی بن کعب نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرد عورت سے جمع کرے اور انزال نہ ہو تو کیا کرے آپ نے فرمایا عورت سے جو کچھ اسے لگ گیا اسے دھولے پھر وضو کرے اور نماز پڑھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو چورانوے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم حج کے ارادے سے نکلے جب ہم مقام سرف میں پہنچے تو میں حائزہ ہو گئی اور اس رنج میں رونے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا ہے کیا حائزہ ہو گئی ہو میں نے کہا ہاں آپ نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے لکھ دیا ہے اس لیے تم بھی حج کے لیے افعال پورے کر لو البتہ بیت اللہ کا تواف نہ کرنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائی کی قربانی کی صرف ایک مقام مکہ سے چھ سات میل کے فاصلے پر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو پچیانوے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو حائزہ ہونے کی حالت میں کنگہ کیا کرتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو چھانوے حشام بن عروہ نے عروہ کے واسطے سے بتایا کہ ان سے سوال کیا گیا کیا حائزہ بیوی میری خدمت کر سکتی ہے یا ناپاکی کی حالت میں عورت مجھ سے نزدیک ہو سکتی ہے اور وہ نے فرمایا میرے نزدیک تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس طرح کی عورتیں میری بھی خدمت کرتی ہیں اور اس میں کسی کے لیے بھی کوئی حرج نہیں اس لیے کہ مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حائزہ ہونے کی حالت میں کنگہ کیا کرتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں معتقف ہوتے آپ اپنا سر مبارک قریب کر دیتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے ہی سے کنگہ کر دیتی حالانکہ وہ حائزہ ہوتی صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو ستانوے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر قرآن مجید پڑھتے حالانکہ میں اس وقت حیز والی ہوتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو اٹھانوے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی اتنے میں مجھے حیز آ گیا اس لیے میں آہستہ سے باہر نکل آئی اور اپنے حیز کے کپڑے پہن لیے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہیں نفاس آ گیا ہے میں نے عرض کیا ہاں پھر مجھے آپ نے بلا لیا اور میں چادر میں آپ کے ساتھ لیٹ گئی صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو نین نیا نوے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برطن میں غسل کرتے تھے حالانکہ دونوں جمبی ہوتے صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ مجھے حکم فرماتے پس میں ازار باندھ لیتی پھر آپ میرے ساتھ مباشرت کرتے اس وقت میں حائزہ ہوتی